بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس فیصلے پر عمل کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد ان کو بہت پشتابہ ہوتا ہے جس بیچ میں یہ فیصلہ لیتے ہیں یوٹرن لینے کے بعد ان کو بہت سے لوگ سمجھاتے ہیں نہ کریں خان صاحب یہ نہ کریں وہ نہ کریں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں اب اس کی بہت سی مثالیں میں آپ کو بتا دیتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی کوئی پاسنالیٹی کی اوپر یا ان کے کوئی آپ کو لیکچر دینے لگی ہوں ان کے کیریکٹر کے حوالے سے ان کی پاسنالیٹی کے حوالے سے نہیں میں آپ کے ساتھ دو تین خبریں اگزامپل کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو اسیمبلیاں توڑنی ہیں تو ان کو بہت لوگوں نے سمجھایا کہ اسیمبلیاں توڑنے کے حوالے سے آپ جلد بازی نہ کریں سوچ لیں یہاں تک کہ ان کے اتحادی جو پرویز الہی صاحب تھے انہوں نے بھی ان کو بہت زیادہ سمجھایا اب پرویز الہی صاحب کی بھی ایک آڈیو لیک بھی آئی بھی ہے اور اس کے علاوہ آج انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھی اپنا دل کا غبار نکالا انہوں نے کتھارسس کیے جس کے اندر انہوں نے فواد چودری کو بھی رگڑا لگایا ٹھک ٹھاک اور انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی کہ کس طریقے سے انہوں نے بہت بار عمران خان صاحب کو یہ سمجھایا تھا کہ بھئی آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ پارٹی کو آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ظاہری سی بات ہے کیونکہ انہوں نے ایکزامپل دی فواد چودری صاحب کی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پرویز الائی صاحب ان تین چار لوگوں کے اندر فواد چودری صاحب کو بھی گنتے ہیں اور جو تقریب میں انہوں نے بات کی ان کا یہی مطلب تھا کہ جو فواد چودری صاحب ہیں وہ اگر پہلے اریسٹ ہو جاتے تو ان کے جو معاملات تھے آج ٹھیک ہوتے اچھا اب معاملات کون سے ٹھیک ہوتے اور کس کے ساتھ ٹھیک ہوتے معاملات ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہوتے معاملات ان کے حکومت کے اندر یعنی پنجاب کی نہ جو اسیملی ہے وہ تحلیل ہوتی اور نہ خیبر پختونخواہ کے اسیملی تحلیل ہوتی یعنی کہ عمران خان صاحب کے بھی جو تعلقات ہیں اپنے اتحادیوں سے اور اسٹیبلشمنٹ سے وہ ٹھیک ہوتے اگر فواد چودری صاحب پہلے اریسٹ ہو جاتے اچھا اب ایسے میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں یہ باتیں وہ اپنا شخص کر رہا ہے جس کو پی ٹی آئے کی صدارت کی آفر ہوئی یعنی پرویز الہی صاحب یہ باتیں وہ بھرے مجمع میں بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے ایک آڈیو لیک بھی آتی ہے اور اس آڈیو لیک کے اندر بھی وہ یہی باتیں کر رہے ہیں صرف آڈیو لیک اور جو آنئر انہوں نے باتیں کی اس کے انہیں صرف یہ فرق ہے کہ تقریب کے اندر انہوں نے گالیاں نہیں دی انہوں نے مزاک کیا جگت لگائی اور جو آڈیو لیک آئی ہے اس میں تو اس لیبل کی گالی ہے کہ مطلب اگر فواد چودری صاحب کبھی آڈیو سن لیں گے تو ان کو سواد آ جائے گا فواد آیا سواد آیا تو ان کو سواد آ جائے گا کہ پرویز الہی صاحب نے فواد چودری صاحب کے حوالے سے کن القابات میں ان کو نوازہ ہے ان کو یاد کیا ہے تو فواد چودری صاحب کو واقعی اس کا سواد آ جائے گا اب جو پچتاوہ اس دفعہ عمران خان صاحب کو اورہا اسیملیاں ٹوٹنے کا تو ہوئی رہا ہے ظاہری سی بات ہے ہم نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا بینر سلیم شو میں کہ ہر زیشہ اور شخص جو کہ سیاست کو تھوڑا سا اتنا سا بھی سمجھتے ہیں نا اس کو سمجھ آگئی جانی چاہیے تھی اس ٹائم پر جس ٹائم پر عمران خان بزد تھے توڑو اسیملی ابھی توڑو ابھی توڑو ابھی توڑو تو ان کو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو ہونا ہے پچتاوہ اور عمران خان صاحب کو اس کا پچتاوہ ہوا اس سے پہلے کہ میں ابھی آپ کو ریسنٹلی بتاؤں کہ انہوں نے پچتاوے کا ذکر کس سے کیا اور کس کشم کشم امران خان صاحب ہے میں آپ کو پہلے ایک ماضی کا واقعہ بتانا چاہتی ہوں یہ وہ واقعہ ہے جو جاویے چودری صاحب نے اپنے کولم میں لکھا ہے اور انہوں نے اپنے کولم میں جو واقعہ ہے ان چودری صاحب ہیں جو کہ بہت پرانے عمران خان صاحب کے دوست تھے اب نہیں ہیں اب ان کا زیادہ جو تعلق ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ ہے اور انہوں نے جاویے چودری صاحب کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کی اور ان باتوں میں بہت سی خرباتیں ہیں لیکن صرف دو باتیں میں کروں گی اس حوالے سے صرف آپ کو یہ لوجک دینے کے لیے آپ کو یہ اگزامپل دینے کے لیے کہ عمران خان صاحب غلط فیصلے کر کے بھی پچھتا پچھتا کے بھی سیکھتے نہیں ہیں جس طرح آج کل عمران خان صاحب پریشان ہے نا اس طرح وہ دو ہزار پندرہ میں بھی بہت پریشان ہوا کرتے تھے راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی تھی شیو بڑی ہوتی تھی بال بکھرے ہوتے تھے بوٹاکس بھی پورا نکلا ہوتا تھا عمران خان صاحب اتنے زیادہ پریشان ہوتے تھے اور وہ تب پریشان ہوئے تھے کہ انہوں نے ریحام خان کو طلاق دے دی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ طلاق نہیں دینا چاہتے تھے وہ طلاق بھی انہوں نے کسی خاتون سے فون پر بات کرنے کے بعد دی بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ خاتون بشرا بی بی صاحب ہیں اور بشرا بی بی سے ان کی ملاقات بعد میں ہو لیکن ان کو بہت پچھتا ہوا آن چودری صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اپنی جو طلاق ہے اس کا بہت 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 زیادہ افسوس تھا اور بہت زیادہ پچھتا ہوا تھا اب اسی قسم کی جو صورتحال ہے وہ جو ہے عمران خان صاحب کی وہ ابھی ہوئی بھی ہے ابھی بھی کھڑا بھی نہیں ان سے ہوا جارہا تکلیف بھی ہے دل بھی دکھی ہے کسی قسم کی کوئی جو سیاست ہے وہ صحیح کروٹ پہ نہیں بیٹھ رہی ہے ابھی بھی ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں ابھی بھی شیف بڑی بھی ہوگی ابھی بھی پریشانی میں ہوں گے کیونکہ ایک نہیں دو نہیں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں کافی صدر عارف علیوی صاحب سے اور صدر عارف علیوی صاحب کو انہوں نے لہور بلایا تھا ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات میں پریشانی جسکس ہوئی عمران خان صاحب نے عارف علیوی صاحب کو پہلے تو خیر عمران خان صاحب اوپر سے پڑھایا عارف علیوی صاحب کو کہ یار تم صدر ہو بھائی عارف علیوی تم صدر ہو تم کیوں نہیں اپنے اختیارات اسنوال دیکھیں انہوں نے فواد کو اٹھا لیا حالانکہ خود عمران خان صاحب یہ بھول گئے کہ فواد چودری کو ارسٹ کرنے کے بعد جو پہلی تخریر عمران خان نے کی جو پہلا خطاب کیا اس میں تو انہوں نے فواد چودری سے ہی ہاتھ اٹھا لیا مطلب بڑا ہومیوں پہ تھک سا خطاب تھا بس اس کے اندر نگرا وزیراعلا محسن نکوی کے بارے میں باتیں کر کے چلے گئے اور وہی اپنا ایک ریگلر بھاشن دے کر کے چلے گئے فواد کے بارے میں کوئی کھڑاکی نہیں نظر آیا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ محسن نکوی کو اے میں رو رہے تھے اپنی اس تقریر کے اندر ان کو تو آبیسلی ارسٹ محسن نکوی نے تھوڑی نہ کیا ہے پنجاب میں تھوڑی نہ پنجاب پولیس نے ان کو تھوڑی نہ ارسٹ کیا ہے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا لیکن وہی ایک آٹو پہ جو تقریر چلتی ہے اس تقریر کو انہوں نے کر دیا وہ تو خود یہ بھول گئے کہ انہوں نے فواد چودری کے لئے صحیح طریقے سے آواز نہیں اٹھائی خیر تو وہ صدر صاحب کے اوپر چڑھائی کی انہوں نے انہوں نے کہا کہ بھئی تم کچھ کر کیوں نہیں رہے ہو فواد چودری کے معاملے کے اندر بھی تم نے کوئی ایسا کیا نہیں ہے کوئی ٹھک ٹھک باتی کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ آبیسلی عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے بھی آزادی کے دن گنے جا چکے ہیں انہوں نے جیل جانا ہے اب وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پہلے جیل جانا ہے اور بعد میں جو ہے علی امین گنڈاپور اور فروق حبیب اور علی نواز امان اور اسد عمر ان سب نے بعد میں جانا ہے یا پہلے یہ چار لوگ اندر جائیں گے اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جائیں گے یہ اب اوپسلی اتنی تو ڈیٹیل ابھی عمران خان صاحب کو نہیں پہنچی لیکن یہ عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا اور یہ کنوے کر دیا گیا ہے ان کلیر ورڈز کہ بھئی آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا جب عمران خان صاحب نے وہی پچتاوے والی بات حکومت نہیں چھوڑنی چاہیے تھی حکومت چھوڑ کر کے تحلیل کر کے یہ کوئی صحیح کام نہیں کیا کیونکہ جہاں جہاں پاور تھی وہاں سے بھی جاری ہے اور اب فواد چودری کے اریسٹ کے بعد عمران خان کی تو پیرو تلے زمین نکل گئی ہے ان کی زندگی میں تو بھوچال آ گیا ہے ایک ارتھوک آ گیا ہے کیونکہ فواد چودری ظاہری سی بات ہے ان لوگوں میں تھے اگر میں فیصل وارڈا صاحب کی زبان میں بات کروں تو یہ وہ لوگ تھے جو تین سامپ عمران خان کے اردگرد ہوتے تھے جس کے بارے میں فیصل وارڈا صاحب کہتے تھے پرویز الہی صاحب نے اس کی تصدیق کر دی اور ایک سامپ ہمیں نہیں پتا مجھے نہیں پتا کیا پتا ہے ایک سامپ وہ ہو جن کے بارے میں کولم لکھے جا رہے ہیں جاوی چودری صاحب کے آن چودری صاحب جن کے بارے میں بتا رہے ہیں یعنی کہ بشرا بی بی ہوں کیونکہ بشرا بی بی نے نہ صرف ریحام خان صاحبہ کے ساتھ ان کی طلاق کرائی بلکہ بشرا بی بی نے تو عمران خان کو لندن جانے سے بھی روک دیا تھا یاد ہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کتنی مشکلوں سے ایک انوائٹ مگواہ تھا لندن سے لیکن بشرا بی بی نے منع کر دیا کہ آپ نے نہیں جانا کیونکہ آپ اپنے بچوں سے ملیں گے بیچ میں مطلب اندر ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ چلے گئے تو اتنے بچوں سے ملیں گے تو اس لئے بشرا بی بی تو یہاں تک انٹرفئر کرتی ہے بلکہ یہاں تک کہ اگر آپ نے صحیح لالچ کی خودغرضی کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو وہ یہ ایک مثال ہے وہ شخص یہ ہے جو کہ عمران خان کے سب سے زیادہ قریب ہے جس کے بارے میں فیصل وارڈا اشارہ کریں یا پرویز الہی اشارہ کریں یا آن چودری بتائیں وہ بشرا بی بی ہیں یہاں تک کہ نکاح کے ٹائم پر وہ بنی گالا اپنے حکمہر میں لکھوانا چاہتی تھی وہ تین سو کنال کا چار سو کنال کا گھر لیکن ایکچولی وہ نہیں لکھوا سکیں کیونکہ آن چودری صاحب نے بلکل ریزسٹ کیا اس کے اوپر اور پھر حکمہر کے اندر ساتھ کنال کا ایک پلوٹ عمران خان صاحب کا جو بنی گالا میں ہی ہے وہ اور زمان پاک کا جو گھر ہے وہ لکھوایا گیا تو کیا پتا وہ بھی انہیں قریبی ساتھیوں میں ہو لیکن یہ تو تب ہی حتمی طور پر پتا چلے گا جب ان کے اوپر قانون کی گرفت تھوڑی ٹائٹ ہوگی کیونکہ پورا پنجاب بھی ان کی بیسٹ فرنڈ فراغ ہوگی سائبہ چلا رہی تھی تو بھئی یہ ساری باتیں جب کی گئیں اور یہ کولم سے ریلیٹی بھی یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں تو یہ پچتاوے ہونا اور پھر یہ احساس ہونا ڈپریشن ہونا تو بھئی عمران خان صاحب اسی ڈپریشن فیز میں ہے تو صدر عارف علوی صاحب نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں عمران خان صاحب اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب آپ کے جیل جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور مجھے ایک انوی کر دیا گیا ہے صدر عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ بھئی حکومت سے اوفیشلی دس مہینے سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے ہم نے بہت دفعہ ان کو بولا حکومت کو کہ دیکھیں فوری الیکشن میں سے فوری نکال دیں خالی الیکشن پر بھی بات کر لیں لیکن حکومت نے ان کے ساتھ بات نہیں کی اس کو پر کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن نہیں ہوئی ہے کوئی آئس بریکنگ نہیں ہوئی ہے تو اس کے اوپر عمران خان نے پھر یہ بولا آرف علوی صاحب کو کہ نہیں کوئی حل نکالو کوئی سلوشن ہونا چاہیے یہ کیا طریقہ ہے یہ ایسے تو نہیں چلے گا جو عمران خان کا سٹائل ہے اپنے پرو پہ پانی نہیں پڑنے دیتے پھر آرف علوی صاحب نے ان کو دوبارہ کہا کہ حکومت ہمارے ساتھ اس موڈ میں نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کلیئر کر دیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو چکی ہے وہ عمران خان کی گرفتاری کو یا اس طرح کی معاملات کے اندر وہ انٹرفیر نہیں کرے گی اور گرفتاری کو نہیں رکبا سکتے بلکہ صدر صاحب نے یہاں تک عمران خان صاحب کو بتا دیا یہ ان کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ آپ کو ریسٹ کرنے والے ہیں آپ اگر جیل سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ملک سے باہر چلے جائیں اس کے اوپر عمران خان بہت زیادہ پریشان ہے لیکن انصافینس پی ٹی آئے کے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ اس کو ایسے کہہ رہے کہ خان نے کہا میں ادھر ہوں میرے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر لو ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان ہے بھائی جو کرنا ہے کر لو خان نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا ہے خان تو ابھی اندر بھی نہیں گیا نا جیل جائیں گے تو پھر ہی خان صاحب بولیں گے نا ان لوگوں کا تو یہ عالم ہے کہ ابھی نیلسل منڈیلا بولتے ہیں کوئی بھی کوئی اریسٹ ہو جائے جیسے فواد چودری صاحب اریسٹ ہو گا ہے ان کو نیلسل منڈیلا بولا گیا آدھے لوگوں کو پتا نہیں آپ گوگل کر کے دیکھ لیں بھائی آپ گوگل کر کے دیکھ لیں آپ سارے لوگ کے نیلسل منڈیلا تھے کون تقریباً لگ بھگ ستائیس سال نیلسل منڈیلا نے جیل میں گزاری ہے فواد چودری صاحب نے تو ستائیس گھنٹے نہیں گزارے ہاں میں ایک بات پھر سے کہوں گی اپنے اس پروگرام کے اندر کے جس طریقے سے فواد چودری صاحب کو موں کے پر کپڑا ڈال کر کے لے جایا گیا جس طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا بلکل غلط ہے بلکل غلط ہے ان کا جو بات غلط ہے وہ غلط ہے جس کی میں سخت الفاظ میں مضمت بھی کرتی ہوں اور فواد چودری صاحب کو ایک فیئر گراؤنڈ ملنا چاہیے اپنا کیس لڑنے کے لیے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فواد چودری صاحب نے کچھ کیتا ہے نہیں تو انہوں نے اریسٹ کیوں کیتا تو خود ستائیس گھنٹے بھی ابھی نہیں ہوئے جیل گئے ہوئے ستائیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور اپنا مقابلہ کر رہے ہیں اس شخص سے جس نے ستائیس سال لگ بھگ جیل کٹی گیا بھئی آپ یہ نون لیگ نے کیمپین شروع کیا ہے سوشل ملیہ کے اوپر ہم بھولے نہیں نہ بھولنے دیں گے میرے خیال سے یہ واحد پی ایم ایل این کی کیمپین ہے جو کہ صحیح موقع پر انہوں نے جو ہے وہ لاغو کی ہے کیونکہ اس کیمپین کے اندر شباز شریف مریم نواز نواز شریف حمزہ شباز سعاد رفیق صاحب سلمان رفیق رانہ سنا اللہ خاجہ محمد عاصف شاہد خاکان عباسی احسن اقبال حنیف عباسی حافظ نیم راجہ کمر سفد جابید لطیف ان سب کے نام ہیں اور اس کے اندر لکھے ہوئے کہ کتنے کتنے دن کٹے آپ کو پتہ ہے جو اس وقت ملکہ وزیر آزم شباز شریف اس نے تین سو چالیس دن جیل میں گزارے لیکن وہ تو نہیں کہتا کہ میں نیلسل منڈلہ ہوں مریم نواز نے ون ففٹی ایٹ ڈیز جو ہے وہ حراست میں گزارے اور بلکہ ان کے باثرومز میں کیمرہ لگے تھے جس جیل میں وہ تھی وہاں پر کیمرہ لگے ہوئے تھے جس طرح سے ان کو حراست کرنے کی کوشش کی کہ درائے دھمکانے کی کوشش کی انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نیلسل منڈلہ ہوں نواز شریف نے 374 دن انہوں نے جیل میں گزارے نواز شریف نے تو نہیں کہا کہ میں نیلسل منڈلہ ہوں بلکہ الٹا وہ کس طرح گرگراتے رہے آخری ٹائم پر جب ان کی بیگم کے آخری دن چل رہے تھے کہ جی میں اپنی بیگم سے بات کرنا چاہتا ہوں فون پر خاجہ آصف صاحب کی میں بات کروں 176 ڈیز اور یہ شخص 5-6 بار وزیر رہ چکے ہیں خاجہ آصف صاحب آل ریڈی لاس ٹائم وزیر دفاع تھے وزیر خارجہ تھے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ساد رفیق 462 ڈیو اس مطلب میں ایک ایک نام کو اٹھا کر اس کے اوپر ایک ایک ویڈیو بنا سکتی ہو پوری لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے ان لوگوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نیلسل منڈیلا ہیں یا ہم پتہ نہیں کیا ہیں آصف علی زرداری نے لگ بھگ کوئی چار ہزار پلس دن اپنے جیل میں گزارے ہیں اپنے ایک پولیٹیکل کریئر میں آصف علی زرداری نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نیلسل منڈیلا ہوں جب ان کو ان کی بیٹی کے سامنے پولس اریسٹ کرنے کے لیے یا ہتھکڑیاں لگانے کے لیے یہ تب تو آصف علی زرداری نے نہیں کہا کہ میں نیلسل منڈیلا ہوں یار یہ کون لوگ ہیں اگر نیلسل منڈیلا بننا ہے تو کچھ حوصلہ کریں اب دیکھیں نا فاروخ حبیب صاحب جب اریسٹ کرنے گئے فواد چادری صاحب کو تو فاروخ حبیب صاحب جو ہے مطلب انہوں نے خود خود اپنا نام ان اس لسٹ میں ڈلوایا کہ ہاں کرو میرے خلاف کاروائی وہ اس لیے ہے کیونکہ پولس اریسٹ کرنے گئی تھی یہ گاڑیوں کے آگے آ رہے ہیں گاڑیوں کو دھکا مار رہے ہیں کہ گاڑی میرے اوپر سے گزر کے جائے گی آپ مجھے بتائیں اگر کسی کو اریسٹ کرنے آئے تو کیا یہ قانون کی عملداری ہے کہ آپ خلل ڈالیں گے اس معاملے میں آپ روکیں گے اس کو بھئی it's a legal battle اس کو legal طریقے سے آپ fight کریں یہ ان کا عالم ہے اب پچتاوے ہو رہے ہیں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ پچتاوے ہو رہے ہیں لیکن شاید عمران خان صاحب کو اور پچتاوہ تب ہو جب ان کو یہ پتا چلے ابھی شاید نہ پتا چلے کچھ سالوں بعد کچھ مہینوں بعد کہ ایکچولی ان کے جو آس پاس جو تین سامب ہیں بقول فیصل وارڈا بقول پرویز الہی صاحب وہ لوگ جو کہ ان کو غلط ایڈوائز دے کر کے غلط راہ پہ گمراہ کر رہے ہیں وہ لوگ ایکچولی کون ہیں تو ایس ہائی ٹائم کہ اگر عمران خان صاحب ان کو ریلائز کر لیں گے تو شاید ان کے معاملات بہتر ہو جائے لیکن تب بھی پورے طریقے سے اس لئے معاملات بہتر نہیں ہوں گے کیونکہ عمران خان صاحب کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں ان کو اگر کوئی سپون فیٹ بھی کر رہا ہے یا کچھ بتا رہا ہے تو آخری کال فائنل کال عمران خان صاحب کی ہے اور فائنل کال یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت جلدی اریسٹ ہونے والے ہیں اور صرف وہ اکیلے عمران خان صاحب نہیں ہوں گے ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ جائیں گے اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کی گرفتاری بکوز آف عمران خان ہوگی جیسے فباک چودری کیونکہ عمران خان نے اتنا زیادہ ان کو پخا دیا ہوتا ہے اتنا زیادہ ان کو پمپ کر دیا ہوتا ہے کیونکہ عمران خان نے میریٹی یہ رکھا ہے جو لچہ سب تو اچھا جو جتنی بتمیزی کرے گا اس کو اتنی زیادہ پارٹی کے اندر پذیرائی ملے گی اتنی زیادہ عمران خان کے قریب ایکسس ملے گی جو نون لیگ کو اور پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ گالیاں نکالے گا عمران خان صاحب اس کو سب سے زیادہ قریب رکھیں گے بس اتنی سی بات ہے پتہ نہیں اب ان باتوں پر عمران خان صاحب کو کب پچتاوا ہوگا لیکن جس حساب سے ان کے پچتاوے کا ریٹ جا رہا ہے ریشو جا رہا ہے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی ان کو ان باتوں پر بھی پچتاوا ہوگا پتہ نہیں جیل کے اندر جا کے پچتاوا ہوگا یا ملک سے باہر جا کے ہوگا لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلے دبینر سریم شو میں ملتے ہیں